نمسکار دوستو آپ کا ہمارے چلنے ایسار ٹی وی گائیڈ پر ایک بار پھر سے سواگت ہے سدی چودری ڈین اے میں کیوں نہیں آتے سدی چودری جی نے نیو چینل کیوں چھوڑا کیا دوبارہ سدی چودری ڈین اے میں کبھی واپس آئیں گے ان سب ہی سوالوں کے جواب لے کر ہم آپ کے پاس ایک بار پھر سے حاجر ہو چکے ہیں تو آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اپنی دوستوں کے ساتھ سیر بھی کر دیجئے ہمارے چینل پپ کو ڈی ڈی فری ڈی 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 سیرل سمبندی سشاری اپ ڈیٹ ملتی رکھتی ہے جیسا کی اب تک ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ جی نیو ج کو سدی چودری جی نے چھوڑ دیا ہے لیکن آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے آخری ایسا کیوں ہوا ہے کیا کیا اس کے ریجن رہے ہیں اور ان کے دوبارہ جی نیوز میں واپس آنے کی کتنے پرسند سمبھاؤنا ہے تو اس ویڈیو میں آپ کو انفارمیشن دینے والے ہیں سب سے پہلے اگر بات کریں تو فلحال یہ بات سچ ہے کہ جی نیوز کو سودی چودری جی نے چھوڑ دیا ہے لیکن ابھی تک سودی چودری جی نے اس کا آپسیل ایلاؤنسمنٹ نہیں کیا ہے جی ہاں دوستو کیونکہ ان کے ٹویٹر ہینڈل پر بھی ابھی لکھا ہوا ہے ایڈیٹر نے چیپ سودی چودری جی نیوز اس کے علاوہ آنے سوسل میڈیا پر بھی انہوں نے ابھی کوئی اپ ڈیٹ نہیں دی ہے فلحال اگر بات کریں تو جی نیوز کے سب سے بڑے اور سب سے مین اینکر میں سے یہ ایک تھے اور جو ہے انہوں نے کافی اچھی جی نیوز کو ٹی آر پی اور جی نیوز کو پہچان بھی دلائی لیکن اب ان کا کارڈ کیا ہوا کیوں انہوں نے چھوڑ دیا ہے اور ڈی ای نی کے درسک بھی کافی زیادہ نراث ہیں جو کی ڈی ای نی کے درسک بھی اور سوسل میڈیا پر ٹرینڈ کرا رہے ہیں کہ جی نیوز میں سودی چودری کے واپس لاؤ واپس لاؤ لیکن ہم آپ کو سب سے پہلے ہی بتا دے رہے ہیں کہ جی نیوز میں سودی چودری واپس آنے کی سنبھاؤنا بہت ہی کم ناک کے برابر ہو رہی ہے اب بات کرتے ہیں انہوں نے استیفہ دیا ہے ابھی تک کیا کیا اپ ڈیٹ ہیں تو انہوں نے استیفہ دے دیا ہے اور جی نیوز نے فیلال بھی ان کا استیفہ اپ ڈیٹ یعنی کہ منجور نہیں کیا ہے اس کے علاوہ جی نیوز کے ایم ڈی جو سباس چندرہ جی ہیں انہوں نے ان کے ساتھ کافی زیادہ میٹنگ بھی کی ہے لیکن سودی چودری جی مان نہیں رہے ہیں اور انہوں نے بھی کہا اگر یہ نہیں مان رہے ہیں تو اب ان کی اچھا ہے جو ان کا من ہوگو کریں اور آٹھ جولائی کو لاشٹ جو ہے میٹنگ ہونی ہے آٹھ جولائی کو سودی چودری اور سباس چندرہ کے بیچ میں لاشٹ میٹنگ ہونی ہے جس میں دیکھو کیا فیصلہ نکل گاتا ہے فیلال سودی چودری کے اگر سورسز کے انفار خبر مانے تو سودی چودری جی نے جینیوز چھوڑنے کا کارن کوئی نہیں بتایا ہے لیکن ان کا مین کارن یہ قیاس لگایا جا رہے ہیں کہ سودی چودری جی ہیں کچھ بڑا کرنے والے ہیں یہاں دوستو ہو سکتا ہے کہ یہ اپنا خود کا ایک نیو چینل کھولنے کے تیاری میں لگے ہوئے ہیں باقی خود کا ان کا چینل جلدی آنے والا ہے اسی سال تک سائد یہ فیصلہ لے لیں گے اور ان کو یہ مین لیڈ میں ہوسٹ کریں گے جیسے کہ ریپبلک بھارت آرنب گوسامی کا ہے اسی پرکار سے سائد یہ اپنا ایک نیو چینل کھولنے والے ہیں فیلال جینیوز پر سودی چودری کافی اچھے لگتے تھے اور انہوں نے ڈین اے سو کو چھوڑ دیا یعنی جینیو چینل کو چھوڑ دیا اب جی نیو چینل کافی زیادہ نیچے جانے والے ہیں کافی زیادہ جو اگر ہم جینیوز کی پہچان کی بات کہیں تو جینیوز کی پہچانی سودی چودری کے ڈین اے سو سے ہو رہی تھی باقی آپ لوگوں کی رائے کیا ہے کہ جینیوز کو سودی چودری جی نے چھوڑ کر اچھا کیا ہے اگر آپ ہمیں کمنٹ بکس میں جرور بتائیے گا اور فیلال اس پر ہماری پینی نیجر بنی ہوئی ہے جیسے کوئی اور اپ ڈیٹ آتی ہے ہم آپ تک جرور پہنچائیں گے تو فیلال آپ لوگ ویٹ کر لیجئے کہ سودی چودری جی آگے آنے آلے دنوں میں کیا اپنا نیا چینل کھولتے ہیں یا یہ پھر سے واپس آتے ہیں پھر سے واپس آنے کی سنبھہ ہونا ہے کافی کم لکھائی دے رہی ہیں اب ڈین اے میں جو ہے آپ کو نئے روحیت نام کے انکر آئیں وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں فیلال سودی چودری جتنا پسند کر جاتے تھے اتنا اب ڈین اے کے ٹی آر پی بھی نہیں رہے گی جانکاری اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب جرور کریں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے دیکھیں